اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اما بعد عزیزانِ گرامی جیسا کہ ابھی قربانی کے ایام بہت جلد شروع ہونے والے ہیں تو یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتا چاہوں کہ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے کن لوگوں کے اوپر اور کون سے ایسے لوگ ہیں اگر وہ قربانی نہیں کریں گے تو ان کے اوپر پکڑ آ سکتی ہے ان کو گناہ اللہ کی طرف سے ملے گا ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں یا یہ کہ ہر ایک ہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے جبکہ ان کے اوپر واجب نہیں ہوا کرتا بساوقات تو آج جانیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے اور کن لوگوں کو کرنا ضروری ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے قربانی کے متعلق رشاد فرمایا فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَقْ کہ آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے اس آیت کی تفسیر میں مفسیر قرآن قَعَزِيزَ نَو اللَّهِ قَانِي پَتِي رَحْمَتُ اللَّهِ عَلِيهِ تفسیر مظہری میں حضرتِ اکرمہ حضرتِ عطا حضرتِ قَتَادَ رحمت اللہِ عَلِيهِم کے اقوال نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں بزرگ یوں فرماتے ہیں فَصَلِّ لِي رَبِّكَ آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے تو یہاں نماز سے مراد عید کی نماز ہے اور وَنحَر قربانی کیجئے یہاں قربانی سے مراد زباہ کرنا جانور زباہ کرنا مراد ہے اسی طرح حضرتِ حضرتِ حسنِ بسری رحمت اللہِ عَلِيهِ احکام القرآن کے اندر فرماتے ہیں فَصَلِّ لِي رَبِّكَ سے مراد عید کی نماز ہے اور قربانی سے مراد زباہ کرنا ہے حضرتِ عَبُو بَقْرَ جَسَّاس رحمت اللہِ عَلِيهِ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے دو باتیں ثابت ہو گئی پہلی بات یہ کہ عید کی جو نماز ہے وہ واجب ہے بقرآید ہو یا عید الفطر ہو یا عید العظاہ عید کی نماز واجب ہے اور وَنحَر جو قربانی کا تذکرہ ہے یہ بھی قربانی بھی واجب ہے تو دو چیزیں ثابت ہوئیں عید کی نماز اور قربانی دونوں واجب ہے عید کی نماز ہر شخص کے اوپر واجب ہے چاہے وہ مالدار ہو غنی ہو یا مسکین و محتاج اور فقیر ہو ہر مسلمان مرد کے اوپر عید کی نماز واجب ہے لیکن قربانی جو ہے وہ صرف صاحبِ نصاب کے اوپر ہی واجب ہے لیکن واجب ضرور ہے آئیے اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ قربانی اب کن لوگوں کے اوپر واجب ہے چار باتیں یہ چار قیفیت جس مرد اور عورت کے اندر پائی جائے اس کے اوپر قربانی واجب ہے پہلی چیز مسلمان ہونا چاہیے کافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے مسلمان ہونا چاہیے پہلی چیز دوسری چیز آزاد ہو غلام کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے آزاد ہونا چاہیے تیسری چیز صاحبِ نصاب ہونا چاہیے یعنی فقیروں کے اوپر محتاجوں کے اوپر غربہ مسکین یتیم ان لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے نمبر چار مقیم ہونا چاہیے یعنی حالت سفر میں نہ ہو مسافروں کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے سفر کے ایام نہ چل رہے ہوں مقیم ہونا چاہیے قربانی کا نصاب کیا ہے قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقت الفطر کا نصاب ہے ساڑھ سات تولہ سونا یا ساڑھ باون تولہ چاندی جس شخص کے پاس موجود ہو یا کیش ہو نقدی مال ہو یا تجارت جو ضرورت سے زائد ہے بلکل جو استعمال میں نہیں آتا ہو پورا پورا سال اس کا یوز نہ ہوتا ہو ایسا سامان اگر کسی کے پاس موجود ہے یا ان پانچوں میں سے کوئی ایک ہو یا ان پانچوں کا مجموعہ تھوڑا تھوڑا ہر ایک میں سے لے کر اگر ان کی قیمت ساڑھ سات تولہ سونا یا ساڑھ باون تولہ چاندی کے برابر اگر پہنچ جاتی ہے ان کی قیمت کیلکولیٹ کر کے تو ایسے مرد اور عورت کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے یعنی جس شخص کے پاس قربانی کے ایام میں ساڑھ سات تولہ سونا ہونا چاہیے یا ساڑھ باون تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر کیش ہو اتنی قیمت اس کے پاس کیش ہے یا تجارت کا کوئی سامان اس کے پاس پڑا ہوا ہے یا ایسا سامان جو پورا سال اس کے استعمال میں نہ آتا ہو یوں ہی پڑا ہوا ہے جو صرف نام و نموت کے لیے ہے زینت کے لیے ہے تو یہ تمام چیزیں نساب میں شامل ہیں اگر یہ ان پانچوں میں سے کوئی ایک یا ان کا مجموعہ کے برابر قیمت اگر کسی شخص کے پاس اکھٹی ہو جائیں جمع ہو جائیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے